ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ران خان سوشل میڈیا کنونچن سے خطاب کر رہے ہیں میڈیا کنونچن سے خطاب کر رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ پیچھے تھا وہ لوگ آگے آتا ہے یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا بھڑے ہوتا اگر آپ فوکس کر کے بیٹھیں تاکہ پیچھے لوگ کے آسارے آپ کو دیکھ سکیں مجھے دیکھ سکیں اچھا جی میں سب سے پہلے پلیس خاموش 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 میں سب سے پہلے بابرطہ آپ کو آپ کی ڈین کو میں میں آپ کا شکریہ لگ کرتا ہوں آپ کو خراج تحصیل پیچھ کرتا ہوں کے موقع دیا آپ نے یہ سوشل بیڈیا کنونچن کرنے کا اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں بڑے جنونی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اچھا ہوا موقع مل گیا آپ سے بات چیت کرنے کا تو میں اگر تھوڑی سی خاموش ہو جائے تو میں آپ سے چھڑوں کا دوبار دیکھیں دیکھیں میرا ایکیس سال کا ایک بڑا یونیک تجربہ ہے کوئی بھی پاکستانی پولٹیشن کو اس طرح کا تجربہ نہیں ہے وہ تجربہ کیا ہے تھوڑی خاموشی خاموشی تجربہ یہ ہے کنکی سال آپ کو جو مارکس لیے جاتے ہیں وہ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے باقی سٹیڈنٹ سے اور پھر جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں تو جابز لینے کے لیے بھی مقابلہ ہے بزنس کریں گے اس میں بھی مقابلہ ہے تو مقابلے کی میں سب سے پہلے آپ کو دینیمکس بتا دوں کہ مقابلہ کیسے کرتے ہیں پلیز ادھر 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 پلیز بیٹھ سائے نہیں پیچھے دیکھ سکتے بیٹھ سائے تو مقابلے کا سب سے پہلا پرنسپل کیا ہے مقابلے کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جب بھی آپ ایک میچ ہارتے ہیں پڑھائی میں آپ برا کرتے ہیں آپ کو نوکل نہیں ملتی یہ یاد رکھیں کامیابی کا راز کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ برے وقت کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اچھے وقت میں سارے آپ کے دوست بن جاتے ہیں برے وقت کو جو اچھا ہینڈل کرتا ہے وہ ہی کامیاب ہوتا ہے اور برے وقت کو ہینڈل آپ کیسے کرتے ہیں آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلط کیا آپ پھر محنت کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے جب آپ اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں آپ اور طاقتبار ہو جاتے ہیں آپ جب ایک دفعہ گرد کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مقابلہ کرتے ہیں آپ کے اللہ زیادہ طاقت دے رہتا ہے جو جتنا بھی ٹیلنٹ ہو ہارتا وہ ہے جو برے وقت سے ہار مان جاتا ہے تو یہ جو آج آپ سوشل میڈیا کے جنونی ہمارے والنٹیرز جو جتنے یہاں ہیں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا ہم نئی نئی چیزیں یہ یاد رکھیں کھیلوں کی گراؤن میں بھی ایک آئیڈیاز ایک سوچ کا مقابلہ ہو رہا تھا ایک گراؤن کے اوپر ایک ذہن میں ہم پہلی پاکستان کی کرکٹ ٹیم تھی جس نے ریورس سوئنگ شروع کی ہم باقیوں سے آگے نکل گئے ریورس سوئنگ کے ہم ماسٹر تھے پھر آہستہ آہستہ باقی ٹیم میں انہوں نے بھی سیکھ لی ریورس سوئنگ پھر ہم نے اور چیزیں سوچی ہم نے وانڈے کرکٹ کے اندر پہلی کرکٹ ٹیم تھی دنیا میں جو بٹے لے کے میٹ جیتی تھی لوگ رنز روکتے تھے ہم نے بٹے گرانی شروع کی نئی سٹریٹیجی لے کے آئے اسی طرح جب ہم پولٹکس میں آئے تو تحریک انصاف کو نئی نئی چیزیں کرنی پڑی کیونکہ کبھی بھی یہ آپ سب نوٹ کرنے ٹو پارٹی سسٹم کے اندر تیسری پارٹی کا آنا آپ دنیا کی پولٹکس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تقریباً ناممکن ہے کتنی بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں ریپپلکین ڈیموکراتز امریکہ میں کنزروٹیو لیبر انگلنڈ میں جب دو پارٹی سسٹم ہوتی ہے تیسری پارٹی کہانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ آپ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے ٹو پارٹی سسٹم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹو پارٹی سسٹم توڑ کے آپ کی پارٹی اوپر آگئے ہیں اور اوپر اسی آئی ہم نے نئی نئی چیزیں کی ہم نے سب سے پہلے اپنے جلسوں کو اٹریکٹیو کیا نہیں تو جلسوں میں کبھی عورتوں کو دیکھا تھا جلسوں میں کبھی بڑے کم پڑے لکھے لوگ آتے تھے یوتھ آتی رہی تھی تحریک انصاف وہ جماعت تھی جس نے نوجوانوں کو ٹریک کیا خواتین پہلی دفعہ جلسوں میں آئی اور ہم نے ہم نے جلسوں کو لوگوں کے ہی انجوائبل کر دیا سینیٹر فیصل جاوید اب تو میں فیصل جاوید سینیٹر فیصل جاوید کہوں گا فیصل جاوید نے انجوائبل ایک نئی قسم کی کمپیرنگ کی ترانے لے کے آئے درنے کے اندر درنے میں ایک سو چھپیس دن تھے اب ایک سو چھپیس دن گزارنا بڑا مشکل کام تھا لوگوں کو انٹرچین کرنا تھا اب ایک سو چھپیس دن کون تقریبے سننے آتا ہے تو ان کے لئے ہم نے نئی نئی چیزیں سوچی لوگوں نے ترانے منا کے بجوانے شروع کیے اور پھر ہماری اتنی کلیکشنوں کی ترانوں کی تو میں آج دیکھتا ہوں کہ باقی جماعتیں بھی ہمیں فالو کر رہی ہیں جس طرح کرکر کے دنوں میں ہم نے ریورس شروع کی انہوں نے بھی ہمارے پاس ہمارے انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی اب وہ باقی جماعتیں بھی ترانے بجاتی ہیں وہ اور بات ہے کہ ان کے ترانوں کو اور ہمارے ترانوں کا کوئی مقابلہ نہیں اب وہ بھی کوشش کرتی ہیں وہ جماعتیں بھی کہ لوگ کو ڈانس کریں آگے ہمارے تو ڈانس نہیں کرتے ہمارے تو ترانوں کے برہاتوں دلاتے ہیں وہ تو بقاعدہ ڈانس کرتے ہیں لوگوں کو ٹریک کرنے کے لئے لیکن وہ جو بھی کر رہے ہیں جو جنون سے ترانے بنتے ہیں اور جو لوگوں کے تحریک انصاف کے جلسوں میں جنون ہوتا ہے وہ کیموں کے نام کھلا کے یا لوگوں کو پیسے دے کے وہ جنون نہیں ہوسکے پھر جو سب سے زیادہ کرو سے سب سے آگے تھی وہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا میں آگے سوشل میڈیا میں کسی کو جب اندازہ ہی نہیں تھا تو تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ایکٹیوزم شروع ہوئی اور ہم نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے پڑے لکھے لوگوں کو پارٹی کے اندرے ڈریک کیا ہمارے سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا ہمارے جلسوں میں اور ہم بہت آگے نکل گئنس ہیں اس کے بعد نون لیگ اب وہ نون لیگ ان میں آئیت لوگوں ہے ہی نہیں جو آپ کرتے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے اپنی ٹی میں بنائی لیکن ان کو آپ جیسے جنونی والنٹیر کارپندری میں دیتے ہیں دونوں نے ایک ہی کام کیا جو نون لیگ کو کام کرنا آتا ہے لوگوں کو پیسے دیکھے خریدو پیر سوشل میڈیا ایکٹیوست لے آئے اور ان کی وہ سوشل میڈیا سے پتہ بھی جلتا ہے کہ پیسے دے گے یہ سارے کام کرتے ہیں اس لیے وہ کبھی بھی ہمارے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کے لیے یہ ہے مقابلہ دوزار اٹھارا کا الیکشن انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ دون الیکشن ہوگا مقابلہ ہوگا ایک طرف تحریک انصاف نیا پاکستان اور دوسری طرف یہ سارا کرپ مافیا کٹا ہوگے ایک طرف ہمارے خلاف لڑے گا اس لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے ہم ان سے بہت آگے تھے ہمارا سوشل میڈیا ان سے بہت آگے تھا انہوں نے پیسے خرج کر کے اور سوشل میڈیا کو اجھا دیا ہمارے مقابلے میں آگے ہیں اب ہم نے آگے نکلنا ان سے اور ہم نے نئی نئی چیزیں نئی نئی چیزیں اجاز کر لیے ہیں پوریجنل آئیڈیاز لے کے آنے ہیں ہم ہیں آئیڈیاز کے لیڈر جب کرکٹ ٹیم بھی دنیا کی ٹاپ ٹیم بنی تھی تو ہم ہم بیٹل آف آئیڈیاز جیت کہتے جب شوکت خانم شوکت خانم ایک یونیک ایسپیرمنٹ تھا کہ ساری قوم سے پیسہ کٹھا کر کے کینسر آسپنٹ بناو اور قوم سے پیسہ کٹھا کر کے اس کو چلاو ستر پیسد مریضوں کا مفت علاج کرو اس کے لیے نئی نئی مارکٹنگ ہم نے ٹیکنیک سجاد کی نئی نئی چیزیں سے سوچیں جو چیزیں ہم کرتے تھے باقی ساری آپ چیاریٹیز وہی چیزیں کرتی ہیں اس لیے اب سوشل بیڈیا کی ٹیم آپ کو ہم اس سی ایف افٹی کمنشنز کر رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم آپ آئیڈیاز کی جنگ میں ان سے آگے نکلیں یہ وہی کریں گے جو ہمیں فالو کریں گے اور ہم نے وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہم نے ان سے آگے رہنا ہے ہم نے نئے میں اب آئیڈیاز لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ ہم نے اب آپ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا نئی چیزیں نئے ٹوٹس نئے نئی حتیار لینے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ انشاءاللہ اس پڑی میں میں حضرت میں تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مریم نواز کی ٹیم کاپی کرنے گی ان کے اپنا دو آئیڈیاز یہی بھی جو ہم کرتے ہیں وہ توتوں کی طرح میں کاپی کر لیتے ہیں مجھے تو یہ جید لگتا ہے کہ نواز شریفی کہتا ہے میں نے آپ پاکستان بناؤں گا یعنی کہ تقریبا بیس سال اقتدار کے بعد آج اس کو نیاپ پاکستان یاد آ گیا سب سے بڑا ڈراما شباز شریف ہے ان سے بڑا ڈراما میں نے کبھی نہیں دیکھا ہالی ووڈ کا وہ سب سے بڑا ویلن بن سکتا ہے بڑی جبرتہ سکر کریر رول ہے اب یہ یہ نہیں کوئی نواز شریف کے موزے سن رہا ہوں میں انقلاب لے کیا اپنا یعنی بیس سال کی گفت اس سلک پہ اقتدار کے بعد میں انقلاب لے کیا ہوں گا یہ ساری ہمارے باتے سلکے وہ دیکھتا ہے کہ امران خانمی ہے انقلاب کی بات کرتا میں بھی کرتا ہوں میں پاکستان کی بات وہ بھی کرتا ہوں اس لیے ہم نے آپ نئی چیزیں لے کیا آنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کیا ہوں گا لیکن میں آپ مجھے پتے کوئی پوچسن آنسرز ہے یہ درہ مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے ہال میں پوچسن آنسرز میں صرف آپ کو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں پلیز سوشل میڈیا والے ساری یہ نوٹ کر لو یہ نوٹ کر لے جو میں تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے سننے وہ کیا ہے میں اب آپ کو بتانے لگا وہ کیا نمبر ون پاکستان کے اندر ساری پولیسیز بنیں گی غربت کام کرنے کے لئے پرانے پاکستان نے ساری پولیسیز بن دیا امیر کو امیر کرنے کے لئے ہمارے پاکستان میں ساری پولیسیز بنے گی کہ ہم نے جس طرح چائنہ نے سنتر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تیس سالوں میں ہم نے کیسے اپنے دس کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنا یہ بسک فارک ہے ہمارے میں موسیقی